یہ کہانی ہے نیور لینڈ کے میجیکل شہر کی اور اس کے ہیرو پیٹر پین کی جو ایک چھوٹی سی فیری ٹنکر بیل وینڈی اور اس کے چھوٹے بھائیوں جان اور مایکل کے ساتھ مل کر اپنے شہر کو ایک نہایت ہی ایول پارٹ کیپٹن ہوک اور اس کے ساتھیوں سے بچاتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے وینڈی کے کمرے سے جہاں وہ اپنے دونوں بھائیوں جان اور مایکل کو بہت ہی مزیدار طریقے سے سنڈریلا کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے ان بچوں کے ساتھ اس کمرے میں ان کا ڈاگ بھی ہوتا ہے وینڈی سے کہانی سننے کے دوران کھڑکی پہ ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام پیٹر پین ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی فیری بھی ہوتی ہے جس کو ٹنکر بیل کہتے ہیں پیٹر اور ٹنکر بیل بہت مزے سے چھپ کر وینڈی کی سٹوری سن ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ڈاگ کی نظر پیٹر پین پر پڑتی ہے اور وہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے جس پر سب بچے کھڑکی کی طرف جاتے ہیں پر انہیں کچھ نظر نہیں آتا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر ان کی آنٹ ملیسنٹ آتی ہیں وینڈی جان اور مایکل کو ان کے پیرنٹس بلاتے ہیں تاکہ وہ آنٹ ملیسنٹ سے مل لیں آنٹ ملیسنٹ وینڈی کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے ساتھ ہی وہ اس کی مدر سے کہتی ہیں کہ اب وینڈی بڑی ہو رہی ہے اور ان کو اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اب وینڈی کا اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن وینڈی کے اور ہی خواب ہوتے ہیں اسے پارٹس میں بہت زیادہ انٹریسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک پارٹ بن کے پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتی ہے اور اس کی آنٹ کو یہ بہت بچکانہ بات لگتی ہے وینڈی اب اپنے کمرے میں سونے چلی جاتی ہے اسی وقت پیٹر پین چھپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وینڈی کو ٹک ٹکی باندھیں بہت حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے وینڈی اسے دیکھ کر بہت زور سے چیخ مارتی ہے اسی وقت پیٹر پین وہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر ان کا ڈاگ پیٹر کی پرچھائی کو پکر لیتا ہے پیٹر باہر ہی رہ جاتا ہے مگر اس کی پرچھائی وینڈی کے کمرے میں قید ہو جاتی ہے اور وہ ڈاگ سے چھپ کر دراز میں جا کر بیٹھ جاتا ہے وینڈی اس پورے حادثے کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی ہوتی اگلے دن سکول میں بھی وہ کلاس کے دوران اپنی کاپی پہ پیٹر پین کی تصویر بناتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ سب ایک سپنا ہے مگر یہ سب اصل میں وینڈی کے ساتھ ہوتا ہے پیٹر پین اور ٹنکر بیل پھر سے وینڈی کے گھر آتے ہیں اور ٹنکر بیل پیٹر پین کی پرچھائی کو ڈھون نکالتی ہے پیٹر پین بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی پرچھائی واپس اس سے جڑ جائے مگر ایسا نہیں ہو پاتا اور پیٹر بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے وینڈی کو کسی کی رونے کی آواز آتی ہے وہ اٹھ کے دیکھتی ہے تو کمرے کے بیچ میں پیٹر پین بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے وینڈی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے پیٹر اس سے مختلف ترکیبیں کر کے دکھاتا ہے اور اڑ کے دکھاتا ہے یہ سب دیکھ کر وینڈی بہت سرپرائز ہو جاتی ہے وینڈی اور پیٹر کی دوستی ہونے لگتی ہے وینڈی پیٹر کی پرچھائی ڈھون کر اسے اس کے ساتھ بان دیتی ہے اور اب پیٹر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اب یہ پرچھائی اس سے کبھی الگ نہیں ہوگی وینڈی کو پیٹر پین پسند آنے لگتا ہے اور وہ پیٹر کو کس دینے کی بات کرتی ہے پیٹر سمجھ نہیں پاتا کہ وینڈی کس بارے میں بات کر رہی ہے اور وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے وینڈی اسے اندازہ لگاتی ہے کہ پیٹر کو نہیں پتا کہ کس کیا ہوتی ہے وینڈی کس کے بجائے پیٹر کو ایک گولڈن بٹن دیتی ہے اور پیٹر اسے ایک بیچ دیتا ہے وینڈی اسے دھاگے میں ڈال کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہے پیٹر وینڈی کو ٹنکر بیل سے ملواتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک فیری ہے وینڈی اسے کہتی ہے کہ مجھے اس سب پر یقین نہیں اسی وقت پیٹر وینڈی کے موپے ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بولتا ہے تب تب ایک فیری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وینڈی اسے کس کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ ٹنکر بیل آ کر بہت زور سے اس کے بال کھینج دیتی ہے پیٹر کو غصہ آتا ہے اور وہ ٹنکر بیل کو پکڑ کر اسے بیٹ پر پھینک دیتا ہے پیٹر وینڈی کو بتاتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے تب ہی اسے یہ سب برداشت نہیں ہوا پیٹر وینڈی کو ساری کہتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے کہ وینڈی اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر اور رکھ جائے پیٹر اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی چلو وینڈی اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے جا سکتی ہے اس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹر کو ہاں کرنا پڑتی ہے جان اور مایکل پیٹر کو دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں اور وہ بھی اڑنا چاہتے ہیں پیٹر ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے دل کو صاف رکھو گے اور اچھے ویچاہ رکھو گے تو تم لوگ بھی اڑ پاؤ گے مگر وہ تب بھی اڑ نہیں پاتے یہ دیکھ کر پیٹر کو آئیٹی آتا ہے وہ ٹنکر کی گولڈن ڈسٹ کو تینوں کے اوپر بھونکتا ہے اور تینوں ہی اڑنے لگتے ہیں اڑنے کا ان کو کافی مزا آ رہا ہوتا ہے پیٹر کے ساتھ اڑتے اڑتے تینوں ایک بہت ہی خوبصورت اور الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اس جگہ کا نام نیور لینڈ ہوتا ہے نیور لینڈ برف سے کورڈ ہوتا ہے اور وہاں ایک بہت ہی بڑی شپ ہوتی ہے جو برف کے کارن سمندر ہی میں جم جاتی ہے اس شپ کا مالک کیپٹن ہوک ہوتا ہے نیور لینڈ میں ایک دم موسم بدلنے لگتا ہے اور تیز دھوپ نکل آتی ہے یہ دیکھ کر کیپٹن ہوک کا ایک آدمی اسے دھوپ نکلنے کی خبر دیتا ہے کیپٹن ہوک یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے کیپٹن ہوک دراصل پیٹر پین کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے ایک لڑائی کے سمیں پیٹر ہوک کا ہاتھ کاٹ کر ایک ایلیگیٹر کو کھلا دیتا ہے اور اب کیپٹن ہوک اپنے اس ہاتھ کی جگہ ایک ہوک لگا کر پھرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے موسم کے بدلنے سے ہوک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹر پین قریب ہے اور نیور لینڈ میں واپس آ گیا ہے وہاں پیٹر وینڈی اور اس کے بھائیوں کے ساتھ دوربین کی مدد سے ہوک اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہوک کی نظر بھی پیٹر پہ پڑتی ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ ان پہ توپ کے گولے فائر کر دیں جیسے ہی پیٹر کو توپ کا گولہ اپنی طرف آتا نظر آتا ہے وہ وینڈی کو بچانے کے لیے اسے دھکا دی دیتا ہے اس سب میں وینڈی کھو جاتی ہے پیٹر ٹنکر بیل سے کہتا ہے کہ وہ وینڈی کو ڈھونڈے اور اس کا خیال رکھے اور پیٹر خود ہی ہوک اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے لگ جاتا ہے لڑائی کے دوران پیٹر ان سب کو صحیح سبق سکھاتا ہے اور ہوک کی شپ کافی تباہ ہو جاتی ہے پیٹر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف جان اور مائیکل ہوا میں اڑ کے بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں اور وہ پانی میں گر جاتے ہیں ہوک کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تو وہ پیٹر سے بدلہ لینے کے چکر میں اپنے ساتھیوں سے ان دونوں کو پکڑنے کو کہتا ہے ٹنکر بیل کیونکہ وینڈی کو پسند نہیں کرتی تو وہاں کے بچوں سے وینڈی کو مارنے کا کہتی ہے ٹنکر بیل بچوں کو بتاتی ہے کہ وینڈی ایک چڑیا ہے بچے اسے اڑتا دیکھ کر اسے ایک ہوک مارتے ہیں اور وہ زمین پر گر کے بہوش ہو جاتی ہے اس عیوت وہاں پیٹر آتا ہے اور وینڈی کو اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے بچوں کو اس حرکت پر پیٹر کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں میں تم لوگوں کو بتایا کرتا تھا میں اسے یہاں تم لوگوں کو کہانیاں سنانے لے کر آیا تھا اور تم لوگوں نے اسے مار دیا پیٹر دیکھتا ہے کہ وینڈی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہوک وینڈی کو نہیں بلکہ اس بیچ کو لگا ہوتا ہے جو پیٹر نے اسے دیا تھا وینڈی اپنے بھائیوں کا پوچھتی ہے جس پہ پیٹر اسے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو ہم انہیں ڈھون لائیں گے کچھ بچے پیٹر کو بتا دیتے ہیں کہ وینڈی کو ہوک مارنے کے لیے انہیں ٹنکر بیل نے کہا تھا پیٹر یہ سن کر کافی غصہ ہوتا ہے پیٹر وینڈی کو لے کر رات کے وقت مرمیٹ کے پاس جاتا ہے اور ان سے جان اور مایکل کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہوک ان بچوں کو پکڑ کر لے گئے ہیں اور اس نے ان کو اپنے بلیک کیسل میں باندھ کے رکھا ہوا ہے پیٹر وینڈی کو لے کر بلیک کیسل جاتا ہے یہ کیسل دکھنے میں کافی ڈراؤنا ہوتا ہے پیٹر وینڈی کو ایک تلوار پکڑاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وینڈی پریشانی میں پیٹر کو آوازیں دیتی ہے مگر پیٹر نہیں آتا وینڈی کی آواز ہوک کے کانوں میں گونچتی ہے اور وہ باہر دیکھنے آتا ہے کہ یہ آخر کون ہے وینڈی ہوک کو دیکھ کر چھپ جاتی ہے ہوک باہر دیکھتا ہے مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا پیٹر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کیسل کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی میں جان اور مائیکل بندے ہوئے ہیں پیٹر ہوک کی آواز نکال کر اس کے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ ان لڑکوں کو چھوڑ دیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں اسی وقت ہوک واپس اندر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لڑکے وہاں نہیں ہوتے وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ لڑکے کی دھر گئے جس پہ وہ ہوک کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر ہی تو ہم نے انہیں چھوڑا تھا ہوک کافی غصہ ہوتا ہے ان پہ تب ہی پیٹر ہوک کی آواز نکال کر اسے چڑھاتا ہے ہوک جیسے ہی پیٹر کو دیکھتا ہے دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس بار ہوک پیٹر پہ بھاری پڑتا ہے اور ہوک کو مارنے ہی لگتا ہے کہ وہاں وہ مگر مچا جاتا ہے جس نے ہوک کا ہاتھ کاتا ہوتا ہے ہوک ڈرنی لگتا ہے پیٹر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے وینڈی جان اور مائیکل کو لے کر بھاگ نکلتا ہے پیٹر وینڈی کو اس کے گھر لے جاتا ہے جو اس نے سپیشل ٹنکر بیل سے کہہ کر وینڈی کے لیے بنایا ہوتا ہے ٹنکر بیل ہوک کے ساتھ مل جاتی ہے اور بدلے کی آگ میں بھڑک رہی ہوتی ہے وہ ہوک کو وینڈی کے گھر کا پتہ بتاتی ہے اور ہوک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے وہاں سے کڈنیپ کر لیتا ہے وینڈی جب اٹھتی ہے تو ہوک کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ وینڈی سے کہتا ہے کہ ہم بس تم سے کہانی سننا چاہتے ہیں وہ سب کو کہانی سناتی ہے اور وہ وینڈی کو واپس چھوڑ دیتا ہے یہ اصل میں ہوک کی سانسش ہوتی ہے تاکہ وہ پیٹر اور باقی بچوں کو اپنے قید میں کر سکے وہ ٹنکر بیل کو بھی قید کر دیتا ہے ٹنکر بیل کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس قید سے نکلنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے آزاد ہوتے ہی ٹنکر بیل پیٹر کو ڈھونٹی ہے تاکہ اسے سب سج بتا سکے اور ان کو ہوک سے بچا سکے دوسری طرف وینڈی سب بچوں کو وہ اپنے ماں باپ کے پاس جانے کیلئے منا لیتی ہے پیٹر اس سب کا حصہ نہیں بنتا لیکن وہ باقیوں کو جانے سے روکتا بھی نہیں ہے وینڈی اسے کہتی ہے کہ وہ یہ سب کیوں نہیں کرنا چاہتا جس پہ پیٹر اسے کہتا ہے کہ یہاں رہ کر میں ہمیشہ ایک چھوٹا بچہ رہوں گا اور مستی کرتا رہوں گا اسی وجہ سے میں اپنے گھر سے بھاگا تھا پیٹر وینڈی سے لڑتا ہے اور ناراض ہو کر اپنے بیٹ پہ چلا جاتا ہے وینڈی اسے دوائی دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے بچے خوش ہو کر نیور لینڈ سے نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہک ان سب کو اپنی قید میں کر لیتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ وینڈی کو بھی ایک بار پھر اپنا قیدی بنا کر اپنی شپ میں لے جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کہ پیٹر اکیلا ہے وہ اپنے ہک سے پیٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ پیٹر تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا اسے مارنے کے لیے ہک اس کی دوائی میں زہر ملا دیتا ہے پیٹر جیسے ہی جاکتا ہے اور اپنی دوائی پینے ہی لگتا ہے اسی وقت وہاں ٹنکر بیل آ جاتی ہے اور خود وہ دوائی پی لیتی ہے پیٹر اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس پہ ٹنکر بیل اسے سب سچ بتا دیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ٹنکر بیل کی ڈیت ہو جاتی ہے پیٹر یہ دیکھ نہیں پاتا اور بہت زیادہ روتا ہے ٹنکر بیل کی ڈیت کے بعد موسم ایک دم خراب ہونے لگتا ہے جس سے ہک کو یقین آ جاتا ہے کہ پیٹر اب مر چکا ہے پیٹر ٹنکر بیل کی موت پہ کافی حیران ہوتا ہے اور بار بار یہی دہراتا رہتا ہے کہ مجھے پریوں پہ یقین ہے تاکہ ٹنکر بیل زندہ ہو جائے وہیں وینڈی بھی یہ بات دہرانے لگتی ہے اور ساتھ میں سب بچے بھی اس وجہ سے ٹنکر بیل زندہ ہو جاتی ہے اور دوفانی موسم ایک بار پھر چہکتا موسم بن جاتا ہے یہ دیکھ کر ہک کو لگتا ہے کہ پیٹر اب بھی زندہ ہے وہ وینڈی سے پیٹر کے بارے میں پوچھتا ہے مگر اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا پیٹر ٹنکر بیل سے سوری کرتا ہے اور ہک سے لڑائی کے لیے تیاری کرتا ہے ہک وینڈی سے پوچھتا ہے کہ پیٹر کیسے اڑتا ہے جس پہ وینڈی اسے بتاتی ہے کہ اچھے ویچار کی وجہ سے وہ اڑ پاتا ہے لیکن ہک کے دل میں تو صرف نیگٹیو ویچار ہی ہوتے ہیں وہ وینڈی کو مار دینے کا سوچتا ہے کہ اگر وینڈی مر گئی تو پیٹر بھی غلط سوچے گا اور اس کی ساری شکتیاں ختم ہو جائیں گی وینڈی کو وہ باندھ کر پانی میں پھینک دیتا ہے مگر ایک عجیب بات ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وینڈی کے پانی میں گرنے کی آواز نہیں آتی ہک کو لگتا ہے کہ شاید مگر مچنے وینڈی کے پانی میں گرنے سے پہلے ہی اسے کھا لیا ہے وہ خوشیہ منانے لگ جاتا ہے مگر اسی وقت وہاں پیٹر آ جاتا ہے پیٹر چھپکے سے سب بچوں کو بھی کھول دیتا ہے ہک یہ سب دیکھ لیتا ہے اور پیٹر سے لڑنے لگ جاتا ہے لڑتے وقت وہاں ٹنکر بیل آ جاتی ہے ہک ٹنکر بیل کو پکڑ لیتا ہے اور کیونکہ جون نے اسے بتا دیا ہوتا ہے کہ ٹنکر بیل کی ڈسٹ اسے اڑنے میں مدد کرے گی تو ہک ٹنکر کی ڈسٹ اپنے پہ ڈال لیتا ہے اور اڑنے لگتا ہے پیٹر اور ہک کے درمیان خوب لڑائی ہوتی ہے تب ہی ہک برے ویچار پیٹر کے اندر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ کے نیچے گر جاتا ہے وینڈی اور بچے یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ہک اس بات کا فائدہ اٹھا کر پیٹر کو مارنے ہی لگتا ہے کہ وینڈی اسے بچانے آ جاتی ہے ہک اسے دھکا دیتا ہے تو وہ پیٹر کے ساتھ گر جاتی ہے اور پیٹر کو اچھا سوچنے کا کہتی ہے مگر پیٹر تب ہی ٹھیک نہیں ہوتا وینڈی اسے کس کرتی ہے تو پیٹر فوراں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور واپس سے اڑنے لگتا ہے پیٹر ایک بار پھر ہک سے خوب لڑائی کرتا ہے اور اس لڑائی کے دوران وہ ہک کو شپ سے دھکا دی دیتا ہے وہیں وہ مگر مچ آ جاتا ہے اور ہک کو کھانے کی کوشش کرتا ہے ٹنکر کی ڈسٹ کی وجہ سے ہک اب بھی اڑ پا رہا ہوتا ہے لیکن سب بچے اسے برا بھلا کہتے ہیں اس وجہ سے اس کے دل میں نیگٹیو ویچار آ جاتے ہیں اور وہ سیدھا مگر مچ کے موں میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے سب بچے اور وینڈی پیٹر کے لیے چیئر کرتے ہیں تب ہی پیٹر ایک سیٹی بجا کر دھیر ساری فیریز کو بلا لیتا ہے جو شپ کو اڑا کر وینڈی کے گھر لے جاتی ہیں وینڈی اور اس کے بھائی اپنے پیرنٹ سے مل کر بہت خوش ہو جاتے ہیں وینڈی اپنے ساتھ سب بچوں کو بھی لے آتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ وہ ان کو بھی رکھ لیں کیونکہ یہ انات ہیں پہلے تو وینڈی کے فادر نہیں مانتے پر سب کے کہنے پہ مان جاتے ہیں ایک بچہ پائرٹ شپ سے ایک بیک چوراتا ہے جس میں ڈھیر سارے ہیرے ہوتے ہیں ان سے وینڈی کے پیرنٹس بہت امیر ہو جاتے ہیں وہی اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر وینڈی کو بائی کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے وینڈی اسے رکھنے کا کہتی ہے پربو نہیں رکھتا لیکن اسے پھر سے ملنے کا وعدہ کر کے نیور لینڈ چلا جاتا ہے تینک یو فر ووچنگ